اسلام علیکم دیس زادنان کا مسدقی فرام آئی بگ ریٹس تمام وہ اس فرنڈ جو اس وگیٹو میں ہیں بائے ان کا سبجکٹ ہے آگے ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے سب سے پہلے ایک اہم خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ آپ پاکستان سے ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کرنا چاہیں یا آپ دنیا میں کہیں سے بھی ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کرنا چاہیں اگر آپ نے یہ لیولز یا انٹر پاکستان سے کیا ہے تو پاکستان میڈیکل کاؤنسل نے اس سال یہ بات اناؤنس کر دیئے آپ ایم ڈی کیٹ کے بغیر دنیا میں کہیں پر بھی ایم بی بی ایس بی ڈی ایس نہیں کر سکتے ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کرنے کے لیے آپ کو ایم ڈی کیٹ کرنا ہوگا تو پہلی تو ایک خبر ہے جو ایل اوز والو کی بھی اور انٹر والو کی ہے خصوصاً اگر میں ایل اوز والو کی بات کروں تو ایم ڈی کیٹ دینے میں جو پریشانی آتی ہے وہ کورس بک کی آتی ہے جو کورس بک ایل اوز والو کی سٹرینڈ استعمال کرتے ہیں ایم ڈی کیٹ میں وہ یوز نہیں ہوتی ہے ایم ڈی کیٹ میں سندھ بورٹ کی ٹیکس بک ہیں یا فیڈل بورٹ کی ٹیکس بک ہیں یا پنجاب بورٹ کی ٹیکس بک ہیں جو ہمارے پروینشل ٹیکس بک بورٹ پبلش کرتے ہیں وہ بکس یوز ہوتی ہیں اب ان بکس کو گو تھروں کرنا ان بکس کو پڑھنا ان بکس کو سمجھنا پھر ان کے ایم سی کیوز پریکٹس کرنا اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے ٹائم اور ہمارے ایلوز کے سپرینٹ سی آئیی کے پرپیشن میں ایٹو کی پرپیشن میں آلموسٹ اپنے تین چار پانچ مہینے لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ایم ڈی کیٹ کے کورس کو ٹائم ملتا ہے وہ دو یا تین مہینے ملتا ہے جو کہ بالکل غلط سٹرٹیجی ہے اگر آپ کو ایم بی بی ایس اور بی دی ایس میں واقعی ایڈمیشن لینا ہے تو فیوچر میں جو کام کرنا ہو اس کی پلاننگ پہلے کرنی ہوتی ہے تو اس سال آئی بی گریٹس کے جو ایم ڈی کیٹ کے بیجز ہیں وہ سپتمبر میں اسی لیے سٹارٹ کیے گئے تاکہ سپتمبر ٹو سپتمبر آلموسٹ ایک سال آپ کو دیا جائے اور آپ کو یہ ڈیٹیل میں کورس پڑھایا جائے پھر کورس کے ساتھ پھر پرکٹس کرائی جائے تاکہ پرپریشن بھی ہو جائے کورس پرپریشن دونوں ہو جائے تو پھر ایڈمیشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو یہ ایک نیوز ایلرلز کے سٹرینٹس کے لیے تھی کہ آپ لوگ اپنے ایٹو کے ساتھ کوشش کریں سیٹرڈے سنڈے آپ اپنے ایم ڈی کیٹ کو دیں تاکہ آپ اپنے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کا خواب پورا کر سکیں جزاک اللہ خیرہ السلام وعلی کو